對 फो आज का जो टौपिक है वह है Byel salach it वह आख स्टार्ट क्राथे लीवर फम कॉलिस्टॉल किसे बनते हैं और कहां बनते हैं ये लिवर में बनते हैं और क्लिस्टॉल से बनते हैं क्लिस्टॉल जब तूँच जाता है तब या थास बन जाते ह mens اب ہوتے ہیں اس میں بائل سالٹس ہوتے ہیں اور ایسیڈز ہوتے ہیں بائل ایسیڈز تو پرائیمری بائل ایسیڈز وہ ہوتے ہیں کون کون سے کولیک ایسیڈ اور چینوڈاکسی کولیک ایسیڈ یہ دو جو ہیں یہ پرائیمری بائل سالٹس ہے کون کون سے کولیک ایسیڈ اور چینوڈاکسی کولیک ایسیڈ اب یہ کنجگیشن ہو جاتی ہیں ان دونوں ایسیڈ کی وہ کہاں بائل ایسیڈ گیٹس کنجگیشن جب بنتے ہیں تو پیرین لیور میں وہاں پہ ان کی کنجگیشن ہو جاتی ہے ایک ان دو کے ساتھ تورین اور کولین کے ساتھ کولیک ایسیڈ جو ہے وہ تورین کے ساتھ کنجگیٹ ہوکے تورو کولیک ایسیڈ بنا دیتا ہے اور ہمارے پاس کولیک ایسیڈ جو ہے وہ گلائسنگ کے ساتھ وہ کنجگیٹ ہوکے کیا بناتا ہے گلائکو کولیک ایسیڈ یہ ان کی کنجگیشن ہو جاتی ہے جو کے کیا بنتا ہے توراکولک ایسیڈ اور گلیکو کولک ایسیڈ یہ دونوں ممممممممممممممممممممممممم ممممممРЕfeld tak Yangon یسی miinsی منٹ کونڈیا کےGregor utol and glycolic acid form sodium and potassium salts in the bile آپ یہ دونوں جو ہے یہ آہ ٹھیک اب دیکھو دو چیزیں ہیں salt اور یسیڈ ، یسیڈپ ووہ ہمارے پاس کونوں کونوں سے em slavery چونئے احمرے پاس کونوں زیادہ گز گذ esses کی خفصر ووحم تولک پھنانے فیلک رادauthor کونجکیشن کولیکیسر ٹورنگ کے ساتھ جو ٹوروکولیکیسر بن جاتا ہے اور کولیکیسر گلائسنگ کے ساتھ گلایکو کولیکیسر بن جاتا ہے تو ان کے کونجکیشن اور کے پرائیمری ایسر بن جاتا ہے آگے جا کے سوڈیم جو ہے وہ ٹوروکولیٹ بن جاتا ہے اور پوٹاشنوم ٹوروکولیٹ کیونکہ وہ آگے ایسر ان دو سے ٹوروکولیکیسر گلایکو کولیکیسر سے پھر آگے جا کے سالس بنتے ہیں تو یہ دو سالس بنتی ہیں کون کو سے سوڈیم جب ٹوروکولیک ایسٹ کے ساتھ بنتا ہے تو سوڈیم ٹوروکولیٹ بن جاتا ہے اور پوٹاشنو جب ہمارے پاس ٹوروکولیک ایسٹ سے بن جاتا ہے تو ٹوروکولیک Terminator بن جاتا ہے یہ دو ہمارے پاس سالس بن جاتے ہیں تسار کے بائل سالس کولیک ایسٹ اور چنوڈوکسکولیک ایسٹ ان دا کولون ایکٹیڈ بائی اپون بائی دا کولم بیکٹیریا to form ڈیوکسی کولک ایسیڈ اور لیتوکولک ایسیڈ اب یہ جو دو ایسیڈ ہیں ہمارے پاس کولک ایسیڈ ہو چینوڈوکسی کولک ایسیڈ یہ جب کولون میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کولون بیکٹیریا جو ہے اس کو ایکٹ کرتے ہیں تو کس میں کنوٹ ہو جاتے ہیں ڈیوکسی کولک ایسیڈ اور لیتوکولک ایسیڈ تو یہ تھا ہمارا اب یہ انٹیرو ہائپیٹک سرکولیشن جو بائل سائٹ پورے جو لیور وغیرہ میں یہاں پہ سرکولیٹ کرے گا یہ کس سرکولیٹ کرتے ہیں دیکھو نائنٹیو ٹو نائنٹیو ٹو نائنٹیو ٹو پرسنٹ و دہ بائل سائٹ ویچ انٹرن انٹو دہ دیوڈینم آر ایبزورڈ بیک انٹو دہ پورٹل وین نائنٹیو ٹو نائنٹیو ٹو پرسنٹ جتنا بھی بائل سائٹ ہمارے دیوڈینم میں انٹر ہوتا ہے وہ آپ اس پورٹل وین کے ذریعے یہ ایبزورڈ ہو جاتا ہے اب رہے کتنا جاتا ہے پانچ پرسنٹ جو نائنٹیو پرسنٹ ہے یہ ریٹن بیک ٹو دہ لیور دیز اس اکے انٹیرو ہائپیٹک سرکولیشن اب جو ریمیننگ پانچ سے دس پرسنٹ ہیں انٹر دہ کولون ایکٹیڈ اپن میں دہ کولون بیکٹیریا ٹو فرم ڈیوکسی کولک ایسیڈ پچھلی والی بات ہے نا کہ جب یہ پانچ سے دس پرسنٹ واپس کولون ایڈیوڈین میں رہے جاتا ہے اس پر کولون بیکٹیریا ایکٹ کرتے ہیں یہ کولون بیکٹیریا اس کو کنورٹ کرتے ہیں ڈیوکسی کولک ایسیڈ اب ٹوٹل بائل سالس کتنا ہے تین سے 3.5 گرام اور اس ایکل ریپیٹیڈلی تو یہ پورا تھا کس کے بارے میں بائل سالس کے سرکولیشن کے بارے میں آگے آتے ہیں اب ان اورڈینری میل نیڈ 6-8 گرام اب وہ بائل سالس کس لیے ہوتے ہیں بائل کس لیے ہوتے ہیں وہ آسل میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈیجسٹ ہو جائے تو وہ ڈیجسٹ تب ہی ہوگا کہ ابھی کتنا میل کے لیے کتنا ہمارے پاس بائل سالس کی ضرورت ہے تو 6-8 گرام جو ہے وہ بائل سالس کی ضرورت ہے ٹوٹل بائل سالس سرکولیٹ وائز دورنگ دیجیشن کے پیچھ میل ٹوٹل جتنا بھی بائل سالس ہے وہ ہر میل میں دو بار سرکلیٹ کر سکتا ہے اب بائل پیگمنٹس جو بائل میں پیگمنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں اصل میں جو بائل پیگمنٹس وہ دو ہیں بلیروبین اور بلیورڈین بلیروبین اور بلیورڈین وہ کس سے بنتے ہیں جب ہمگلومین لیور میں جاتا ہے جن کی ایج پوری ہو جاتی ہے ربیسیز کی 120 دیز تو وہاں پہ وہ مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تب وہ بریکڈاؤن ہوتے ہیں ہمگلومین کی ڈسٹرکشن سے کیا بنتا ہے وہ بلیروبین اور بلیورڈین بن جاتا ہے یہ ہوتا ہے اس کے کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی اسی وجہ سے جو بائل کا کلر ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ لو ہوتا ہے تو یہ پورا تھا بائل پیگمنٹ کے بارے میں اب فنکشن ہو دا بائل کے اس پر آتے ہیں بائل ایسیڈز ہیں ایمپیپیتک بہت ہیڈروفو بک اور ہیڈروفیلک فیسیز اس کے ہمیپیتک ایمپیتک ہے ایمپیپیتک کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس میں ہیڈروفو بک بھی ہے اور ہیڈروفیلک بھی ہے ہیڈروفو بک وہ جو لیپیٹ کو سلوبل کرتا ہے وہ ریپیٹ میں سلوبل ہوتا ہے اور پولر جو واٹر سلوبل ہوتا ہے تو دا کولیسٹرول تیریٹ پورسٹنم دا بائل ایسیڈ ہیڈروفو بک اب جو ہیڈروفو بک ہے وہ اصل میں کہاں سے وہ آتا ہے وہ کولیسٹرول سے آ جاتا ہے ہر ہمارے پاس ہیدروفیلک ہے وہ امینا ایمپیپیٹیک نیچر ایسے ٹوکیری اور ایپ پرٹن فانکشن اب جو اس کی نیچر ہے ایمپیپیٹیک دو ایمپرٹن فانکشن ہمارے پاس کرتا ہے دو ایمپرٹن فانکشن کون کون سے ساتھ ایمپرٹن فانکشن یہ جب لیپیڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو توڑتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے دیکھو بائل ایڈز ہے ڈیٹرژنٹ ایکشن ڈیٹرژنٹ ایکشن ہے ڈیٹرژنٹ کا کیا ہے جتنے بھی بائل ہوتے ہیں ان پر جمٹ جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ان کو الگ کرتا ہے ان کو توڑتا ہے ملسفکیشن کازیز فیڈ گلو بیل بریک ڈاؤن اور بی ملسپار انٹو جو بائل ایسڈز ہے وہ لیپیڈ کی املسفکیشن کرواتے ہیں ملسفکیشن کس طرح مطبکہ جو بڑے بڑے ہمارے پاس وہ اس کے لیپیڈ پڑے ہوئے ان کو بریک ڈاؤن کرتا ہے سیمپل میکروسکوپک ڈاؤپلیٹس میں اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اب اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ لیپیڈ کو کیوں ضرورت ہے کہ بائل اس کو ملسفائی کرے اس کی فائدہ یہ ہے جب لیپیڈ ڈاؤپلیٹس چھوٹے چھوٹے سائمی ڈوائیڈ ہو جائے گا تو ان کی سرفیس سریعہ سادھا ہو جائے گی تو جو انزائمز ہیں جو لیپیڈ پر ایکٹ کرتے ہیں وہ آسانی سے ایکٹ کر لیں گے دوسرا فائدہ یہ ہے جو ہمارے پاس لیپیڈ انزائم میں وہ اندر بڑے بڑے لیپیڈ ڈاؤپلیٹس پر اندر رسائی آسین نہیں کر سکتا ہے جب یہ چھوٹے ہوں گے بریک ڈاؤن ہو گے تو آسانی سے اندر جا سکے گا یہ تھا ملسفکیشن کے بارے میں کہ ملسفائی کیوں کرتے ہیں اب جو لیپیڈ کو ایک ایکویس انوارمنٹ میں اس کو لے کے جانے کے لیے کیا کرتے ہیں بائیل ایسیڈ جو ہے وہ لیپیڈ کو کیری کرتے ہیں بائیل ایسیڈ آرے بل ٹو سلوبلیز میلی لیپیڈ فارمنگ میسیلیس اب یہ بائیل ایسیڈ لیپیڈ کو میسیلیس کی طرح اس کو تاکہ وہ سلوبل ہو تاکہ اس کو لوگ لے کے جانے لیپیڈ تو سلوبل نہیں ہوتا پھر سلوبل نہیں ہوتا وارٹر میں دیکھو چکنائی جو ہے وہ وارٹر کے اوپر ویسے صاف نظر آتی ہے اوپر ہی اوپر ہی ہوتی وہ سلوبل نہیں ہوتی تو جو بائیل ایسیڈ ہے وہ لیپیڈ کو سلوبل کرتا ہے سلوبل کے لیے اس کو میسیلیس بناتے ہیں میسیلیس آر اگریگیر سلوپیڈ سچ از فیٹی ایسیڈ کولیسٹرول این مونو گلیسرائی ترمائن سسپینڈی ان وارٹر یہ سسپینڈیڈ وارٹر میں سسپینڈ ہو جاتے ہیں بائیل ایڈز آلسو آلسو کریٹیکل فور دا ٹرانسپورٹ ان ازورشن آف دا فیٹ سلوبل ویٹائمیرز بائیل جو ہے وہ پھر سلوبل ویٹائمیرز اور اس کی ایبزورشن اور ٹرانسپورٹ میں بہت ہی زیادہ کام کرتے ہیں اس میں بہت ہی اس کا زیادہ فائدہ ہے اچھا دو فائدہ ہوگئے تیسرا فائدہ اس کا کیا ہے کہ رول او بائیل ایڈ این کولیسٹرول میٹیبولیزم اب جو کولیسٹرول میٹیبولیزم کولیسٹرول جو ہے وہ بوڈی کے لیے بہت خطر نائے وہ اس میں بہت ہی ایمپورٹن رہ کرتے ہیں کیونکہ بائیل ایسٹ بنتا ہے کس جیسے بائیل کس سے بنتا ہے وہ بنتا ہے کولیسٹرول کے بریکڈون سے جتنے بھی ایسٹرز بنتا ہے بائیل ایسٹرز وہ کولیسٹرول کے بریکڈون سے بنتا ہے ہر دن بائیل ایسٹرول 500 میلی گرام کولیسٹرول جو بائیل ایسٹرز میں کنورٹ ہوتا ہے اور بوڈی سے بائیلس کو اسکریٹ کیا جاتا ہے دس روڈ فور الیمینیشن ایسٹرز کولیسٹرول اس پروبیلی ایمپورٹن دین آل انیمالز بڈ پارٹکلیلی ان سیچویشن میں سے کولیسٹرول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں ایمپورٹنٹ ہے ہر انسان جانوار میں ایمپورٹنٹ ہے کولیسٹرول کو نکالنا جائے لیکن اگر ہیمینز کی لیا سے دیکھا جائے تو ایمپورٹنٹ ہے جب ہمارے پاس کولیسٹرول کی قوانٹی وہ زیادہ ہو جائے ایکسکریٹشن بیلی روڈین بیلی روڈین بیلی روڈین بیلی روڈین بیلی روڈین ہمارے پاس ربی سی بریکڈاؤن پیگمنٹ اس کو بھی آرام سے نکال دیتے بیل کیسکریٹشن کو کس طرح روزہ رکھنے کے دوران کیا ہوتا ہے کہ کان نہیں کھاتے کمیل نہیں کھاتے اسی وجہ سے بیل کی زورت ہی نہیں ہوتی تو بیل جو ہے وہ گال بیڈر میں سٹور ہوتے ہیں وہاں پہ کنسٹریٹیڈ ہو جاتا ہے جب قائم انٹر ہوتا ہے انٹر دسمائل انٹر سٹائم انٹر ہوتا ہے تو جو ایسٹ سٹمک کا جو ایسٹ ہوتا ہے اور پارٹیکلیلی جو فیٹ ہوتا ہے اور پروٹینز ہوتے ہیں وہ سٹیمیلیٹ کرتے ہیں کہ اس کو کولیسٹوکالین کو اور سیکریٹین کو یہ دو ہرمونز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کولیسٹوکالین اور سیکریٹین یہ کب سٹیمیلیٹ ہوتے ہیں جب قائم جو ہے وہ ہمارے پاس نوالا اندر سٹمک میں آتا ہے تو سٹمک کے جو ایسٹیڈ ہوتا ہے یہ پہلا اس کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے کولیسٹوکالین اور سیکریٹین کو سٹیمولیٹ کرتا ہے دوسرا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کیا وہ فیٹ ہے جو فیٹ پریزنٹ ہوتا ہے فوڈ میں میل میں وہ قائم میں وہ اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تیسرا جو ہے وہ پروٹینز جو پریزنٹ ہوتے وہ سیکریٹنگ کولیسٹوکانی کو پروموٹ کرتے ہیں اب ان کا کیا فائدہ ہے کولیسٹوکانی کیا کرتا ہے اب اس کا نام ہی سب سے اس کا نام سی پتا چلتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے دیکھو کولیسٹو میں گال بلیڈر کائنین میں مومنٹ مطلب یہ کہ اس ہرمون نے گال بلیڈر کو مومنٹ دینا ہے گال بلیڈر کو سٹیمیلیٹ کرنا ہے تاکہ وہ کونٹریکٹ ہو اور ہمارے پاس کیا ہو کہ وہاں پہ وہ جو ہمارے پاس وہ پڑا ہوئے بائل پڑا ہوئے وہ جائے کے دیوڈینم میں ہمارے پاس مال انٹسٹین میں آ جائے تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ گال بلیڈر کو کونٹریکٹ کر سکے تاکہ بائل جو ہے وہ آ جائے جب یہ ہمارے پاس فیٹ پروٹین اور ایسیڈ آ جائے گا ایسیڈ کے سٹیمیلیٹ کرے کولیسٹو کائنی کو کولیسٹو کائنی گل بیڈر کو کونٹرٹ کر کے وہاں سے جو بائل ہوگا وہ دیوڈین میں آ جائے گا اب سیکریٹن کا کیا کام ہے دیکھو سیکریٹن ہارمون اس سیکریٹن ریس موسٹ ہے دیوڈینم جب وہ سیکریٹن جو وہ ہے وہ صرف واحد جو سٹمک کا جو ایسیڈ ہے وہ اس سے سٹیمیلیٹ ہوتا ہے کیونکہ سٹمک میں ہمارے پاس پیپسین جتنے بھی ہیڈروکلوری کے سیڈ ہے ہیڈروکلوری کے سیڈ اس کو اسیڈک کر دیتا ہے تو اسی وجہ سے جو نیچے آ جاتے ہیں دیوڈینم میں تو وہ اسیڈک ہو تاہی اسی وجہ سے وہ سیکریٹن ریلیز ہو جاتے ہیں سیکریٹن آگے جا کے کام کرتے ہیں ٹھیک موسیقی